ہیلو فرینڈ اسلام علیکم تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن چینیز کباب کی ریسیپی بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ایک دم نئی ریسیپی ہے تو ضرور سے ٹرائی کرنا اس رمضان اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا بہت ہی مزیدار ہے اور گھر میں سبی کو پسند آئے گی بہت ہی زیادہ کھانے میں ٹیسٹی اور جوسی چکن کباب بن کے تیار ہوتے ہیں یہ تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آدھا کلو چکن کا کیما لیا ہے اور یہ باریک میڈیم ہے یعنی ایک دم باریک بھی نہیں ہے اور زیادہ دانے دار بھی نہیں ہے اس میں میں نے یہ چار ہری مرچوں کو باریک کٹ کے اس میں ہم ملا لیں گے تین ٹیسپون آدھرک لسن کا پیسٹ ملائیں گے اس کی جاگہ پہ آپ باریک کٹ کے آدھرک لسن چاپ کر کے بھی ملا سکتے ہیں یہ ہے چکن کیوپ پاوڈر تو یہ ایک میں نے پورا لیا ہے ہاف ٹیسپون اس میں ہم ملائیں گے کالی مرچوں کا پاوڈر ون ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرچوں کا پاوڈر مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ دال سکتے ہیں یہ میڈیم سائز کی کیپسی کم ہے تو اسے بھی ہمیں باریک کٹ کے اس میں ملا لینی ہے باریک اگدم فائن چاپ کرنا ہے یہ ریڈ بیل پیپر ہے آپ یلو بیل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے ریڈ لیا ہے تو یہ بھی باریک کٹ کے اس میں دال سکتے ہیں باریک کٹ کے دالیں گے اور یہ میں نے چار سپرنگ آنین لیا ہے اسے بھی ایک دم فائن چاپ کیا ہے تو یہ بھی اس میں جائے گا میں نے آنین کے ساتھ لیا ہے آپ پتہ کو بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو پتہ کو بھی بھی آپ باریک کٹ کے اس میں دال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے سکیپ کر لیا اب تین ٹیسپون اس میں ہم سیزوان سوز ڈالیں گے ون ٹیسپون سویا سوز ڈاک سویا سوس یوز کیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں ملایا ہے ایپل سائیڈو وینیگر اور ٹو ٹی بل سپون اس میں چلی سوس ٹو ٹی بل سپون ٹمیٹو کیچپ یہ سارے سوسیز اس میں ملا لیں گے ہم اور ہاف ٹی سپون گھرم مسالہ پاوڈر نمک ابھی ہم نہیں ملائیں گے پہلے ہم اس کو مکس کر کے ٹیز کر کے پھر بعد میں ملائیں گے تو اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے سارے مسالے کو تو اس میں تھوڑا نمک کی ضرورت تھی میں نے ٹیز کر لیا تو اس میں ہاف ٹی سپون نمک ملا کے پھر سے اسے مکس کریں گے اور اسے ہمیں مرینیشن کے لیے صرف آدھا گھنٹہ ہی رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ویجیز جو دالے تو یہ پانی چھوڑے گا اپنا تو اس سے زیادہ مرینیشن کے لیے نہیں رکھنا ہے آدھا گھنٹہ بہت ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں تھوڑا میڈیم سائز کا جس سائز کی آپ کو کباب بنا نہیں ہے اس سائز سے آپ پوشن لیجئے میں نے تھوڑے بڑے سائز کے کباب بنا ہے تیل اچھا سا گرم ہو چکا ہے اور آئل ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور اس طرح سے کباب کو ہمیں ہتیلی پر بناتے جانا ہے اور اسے دال دینا ہے اور لو ٹو میڈیم پر اسے ہمیں فرائی کر لینا ہے بہت ہی زیادہ یہ مزے کے بنتے ہیں ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کے پاس پتہ کو بھی ہے تو آپ ضرور سے اس میں ملانا اس سے بھی بہت ایک اچھا سا کرانچیف سائز میں ایک ٹیسٹ آتا ہے اب اسے ہمیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لینا ہے ایک دم چائنیز فلیور میں اس کا یہ ٹیسٹ آتا ہے اس کباب کا ضرور سے ٹرائی کرنا ہمارے گھر میں تو بہت ہی سب کو پسند آیا تھا یہ کباب تو اس رمضان میں اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کرنا اور پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتانا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی آپ نے اسے ٹرائی کیا نہیں کیا ضرور سے بتانا اب اس میں سے سب اوپر سے جو تھوڑا بہت نکل جاتا ہے مسالہ تو وہ جل جاتا ہے تو اسے ہمیں کلین کرتے جانا ہے اور اسی طرح سے ہم ایک ایک بیچز فرائی کر لیں گے تو میں نے اسی طرح سے سارے کباب کو فرائی کر لیا ہے اب اوپر سے تھوڑی سی ہم سپرنگ آنیا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے ٹامیٹو کیچپ کے ساتھ اسے سرف کریے بہت زیادہ مزے کے کباب بن کے تیار ہوتے اور اتنے بھی زیادہ جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں اتنے زیادہ ٹیسٹری لگتے ہیں تو ضرور سٹرائی کرنا ریسیپی تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور جو چینل پر پہلی بار ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولنا